بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے دال مسوجے دو سپچاس گرام لیے اس کو ایک باول میں ڈال دیئے اب ہم ایک برتن میں اس کو نکال کر اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیب بھگو کے رکھ دیں دو عدد پیاز ہم نے کٹ لیے باریک تین عدد سبج مرچ ایک چمچ جو ایک گرم مسالہ ہے اس کو ہم نے دیسے طریقے سے پیس لیا ہے اس کو ایک بڑے سائز کا ٹوماٹرہ وہ بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے اس کے اور سبز دنیا لیسے نہ درکھا پیسٹ دو بڑے چمچ آئل کے اس میں ہم نے ایڈ کرتی ہیں یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے پیاز ڈال دی ہیں اب ان کو سرینہ ہونے تک فرائی کرتے رہیں گے جی الحمدللہ یہ ہلکی سنہرے ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے اب اس کے اندر لیسے نہ درکھا پیسٹ وہ ڈال دیں گے اب اسی لیسے نہ درکھے پیسٹ کو اسی کے ساتھ تھوڑے دیر فرائی کریں گے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دی ہے اب اس کے اندر ٹماٹر جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہری میرچ وہ بھی ایڈ کریں گے اس میں اب اس میں جو ہے گرم مسالہ ایڈ کریں گے جو گرینڈ کیے تھا اب اس کے اندر خوش مسالہ جار ڈالتے ہیں لال میٹ جو ہے پیسی ہوئی ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ اور حلدی بلکل تھوڑی سی آدھا چمچ سے بھی کم اب نمک حسب زائقہ ڈالنا ہے آپ نے ہمیں آدھا چمچ ڈال دی ہے یہ دیکھیں جی اب یہ کلر بھی آگیا اور مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہونے والا ہے لیکن تھوڑی دیرے میں اس کو فرائی کریں گے اچھی طرح کیونکہ ٹماٹر بھی ڈالے ہیں تو ٹماٹر بھی اس میں فرائی ہوں گے پکیں گے اسی مسالے کے اندر یہ مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب ہم نے دال جو ہے اس سے پانی نکال دیا ہے اب دال اس کے اندر ایڈ کریں گے اب اس کو جو ہے اس کے اندر مکس کر لیں گے یہ دال ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے فوری طور پر اس کے اندر یہ پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ لگ جاتی ہے ہم نے جو فلیم ہے وہ سلو کر لیا ہے دال کو اسی میں دیکھیں فرائی کر رہے ہیں گھی سائیڈو سے نکل آیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا ہے بہت زبردست خوشبو ہے یہ الحمدللہ دال فرائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر دو گلاس پانی ہم ایڈ کریں گے آپ اپنے حساب سے زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں کم بھی اگر زیادہ پتھلی بنانی ہے تو زیادہ پانی ڈال دیں لیکن دو گلاس ٹھیک ہے ایک دو سپچاس گرام دال کے اندر اب اس کو پکنے دینا ہے اچھی طرح اپنے ہم نے اس کے اندر تین گلاس ڈال دی ہیں پانی کے کیونکہ ایک گلاس تو ویسے خوشک ہو جائے گا دال کے اندر اوبال آ چکا ہے اب اس کے اوپر ڈککن دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گال جائے الحمدللہ دال ہماری گل چکی ہے اب اس کے اندر گھوٹنہ لگاتے ہیں جی اب اس کو ہم گھوٹنہ لگا رہے ہیں آرام آرام سے لگانا ہے زیادہ تیز نہیں لگانا نہیں تو دال جو باہر آ جائے گی گرم گرم ہاتھ بھی جل سکتے ہیں پاؤں بھی جل سکتے ہیں ابھی تھوڑی سی دال پتلی بھی ہے ساتھ ساتھ گھوٹنہ لگاتے جائیں گے تو یہ دال کا پانی خوشک ہو جائے گا اس دال کو گھوٹنہ لازمی لگانا پڑتا ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ اور دال بہت اچھی بنتی ہے یہ الحمدللہ یہ دیکھیں اس کو گھوٹنہ لگ چکا ہے اب بس اس کو تھوڑی زیر پکاتے ہیں اس کے بعد یہ دا ریڈی ہو جائے گی پھر اس کو ہم لگائیں گے تڑکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست اب اس کو پر ہمیں دھنیا اور گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے محمدللہ تھڑکے کے لیے آئل ہمارا پین کے اندر گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ڈالیں گے تھونکے چھٹ چھٹ پیس کٹتے تھے ہم نے جی تڑکا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو دال کے اندر ایڈ کرتے ہیں جی اب اس کے اندر اب ساتھ میں ہی آپ نے اس کو پر ڈککن دے دینا ہے تا کہ خوشبو باہر نہ جائے اس کے اندر ہی رہے الحمدللہ یہ دیکھیں اب اس کے اندر دو لال مچ ثابت جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے وہ ہم نے الگ سے ان کو فرائی کر لیا تھا اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کیسی بنی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنی ہے تڑکے والی دال مصور اور اس کو آپ چاول بول کر کے چاولوں کے ساتھ دکھا سکتے ہیں ویسی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے بغیر اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ جو دال مصور ہے آپ اس کو ٹھنڈا گھر کے صبح سوبرے پراتھوں کے ساتھ کھائیں وہ بہت لذیذ ٹیسٹ آتا ہے اس کا جی میں اس کو ابھی چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بنی ہے یہ رسپی بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیں نصیب فرمائے ممت سرفاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ